بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ہائی ٹینشن یہ ایک بہت ہی بہترین کہانی اور سب سے بہترین ہے اس کہانی کا انت اس کہانی کی شروعات میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جنگل میں بھاگ رہی ہے وہ بری طرح سے زخمی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیشہ کر رہا ہے تب ہی وہ سڑک تک پہنچ جاتی جہاں پر ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے گاڑی والا اسے دیکھ کر گاڑی روک لیتا اور وہ اس گاڑی والے سے مدد مانگتی ہے لیکن یہ ایک سپنا ہوتا ہے ایک لڑکی جس کا نام مری ہے وہ گاڑی کی پیچھے والی سیٹ پر سو رہی ہوتی ہے اور اس نے یہ سپنا دیکھا ہوتا ہے دراصل مری اپنی دوست ایلیکس کے ساتھ اس کے گھر پر جا رہی ہے یہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں اب یہ ایلیکس کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں ایلیکس مری کو اپنے ڈیڈ سے اپنی موم سے اور اپنے چھوٹے بھائی سے ملواتی ہے یہ بہت ہی آئیسولیٹڈ جگہ ہوتی ہے مری پوچھتی کہ یہاں اس پاس کوئی نہیں دیکھتا ایلیکس اسے بتاتی ہے کہ یہاں اس پاس کوئی بھی نہیں رہتا اسی لئے نہ ہمیں کوئی ڈسٹرپ کرے گا نہ ہم کسی کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں ایلیکس کی پوری فیملی سو جاتی ہے اور یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ایلیکس مری کو بتاتی ہے کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کر دی لیکن اس کی ایک گل فرنڈ ہے پسلے تین مہینے سے وہ دونوں ایک ساتھ ہیں مری کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگتے اور وہ کہتے ہیں میں بھار سگریٹ پی نکلے جا رہی ہوں اور وہ بھار جھولے پر بیٹھ کر سگریٹ پینا شروع کر دیتی ہے اور وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے جہاں پر ایلیکس نہاری ہوتی ہے دراصل مری ایلیکس کی طرف اٹریکٹڈ ہے اس کے بعد مری اندر آ جاتی ہے اور وہ اپنے بیٹ پر لیٹ کر ہیڈ فون پر گانے سننا شروع کر دیتی ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی ہوتی ہے اور تب ہی اسے لگتا ہے کہ ایلیکس کا کتا بھوک رہا ہے وہ اٹھ جاتی ہے اور کمرے سے باہر نکل کر دیکھتی ہے لیکن اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا اور تب ہی دور ویل بستی ہے ایلیکس کے پتا اٹھتے ہیں اور وہ دروازہ کھولنے کے لئے باہر جاتی ہیں وہاں پر یہ دکھائے جاتا ہے کہ ایک سایہ ہے اور وہ ایلیکس کے پتا پر حملہ کرتا ہے جس سے ایلیکس کے پتا بری طرح سے گھائل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سایہ گھر کے اندر آ جاتا اور گھر کے اندر آنے کے بعد وہ ایلیکس کے ڈیڈ کو مار دیتا ہے مری دور سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتی ہے لیکن وہ پوری طرح سے کھاموش ہوتی ہے یہ ایک سیریل کلر ہے اب یہاں پر آواز سے ایلیکس کی موم بھی اٹھ جاتی وہ دیرے دیرے نیچے آنا شروع کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ہزبن کو اور ان کے کتے کو مار دیا گیا ہے اور جس نے انہیں مارا ہے وہ ان کے سامنے ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے اور اب وہ دیرے دیرے ایلیکس کی موم کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے مری اپنی روم میں چلی جاتی ہے اور اسے ایلیکس کی موم کی چیکنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیریل کلر نے ایلکس کی مام کو بھی مار دیا اور اب وہ دھیرے دھیرے اوپر بڑھنا شروع کرتا ہے مری جلدی سے اپنے سارے سامان کو بیگ میں رکھتی ہے بیٹشیٹ کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور وہاں پر جو واسپیشن ہوتا ہے اسے بھی وہ پوری طرح سے ٹال سے صاف کر دیتی ہے تاکہ اسے ایسا لگے کہ اس کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں اور اب سیریل کلر اسی کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے وہ بیٹشیٹ دیکھتا ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہوتی ہے اس کے بعد وہ واسپیشن میں بھی جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر جو واسپیشن ہے وہ پوری طرح سے کلین ہے لیکن اسے ابھی بھی شک ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ہے اسی لئے وہ بیٹ کے اوپر جو میٹریس ہوتا ہے اسے اٹھا کر دیکھتا ہے تاکہ بیٹ کے نیچے کوئی ہو تو اسے ٹھک جائے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اور وہ دھیرے دھیرے یہاں سے باہر جانے لگتا ہے لیکن اسی بیٹ کے نیچے مری بھی ہوتی ہے جو اپنا مو اپنے ہاتھوں سے بند کر کے رکھتی ہے تاکہ اسے اس کی سانسو کی آواز بینائے اور وہ سیریل کلر اس کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا ایلیکس کے کمرے میں جاتا ہے جہاں پر ایلیکس سوئی ہوتی ہے دراصل ایلیکس نے اپنے کانوں میں کارٹن ڈالا ہوتا ہے اس لئے اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی اور یہاں دوسری کمرے میں مری جو پوری طرح سے ڈری ہوئی ہوتی ہے وہ پولیس کو فون کر کے بلانا چاہتی ہے اس کے پاس فون بھی ہوتا ہے لیکن وہ کسی بھی لائن سے کنیکٹ نہیں ہوتا حالانکہ وہ اس کے لئے ایل میرا بھی ہٹاتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو پلگ ہوتا ہے وہ فون کا نہیں ہوتا اور وہ چپکے سے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور وہ ایلیکس کی مام کی کمرے میں جاتی ہے وہاں پر فون ڈوننے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے فون نہیں ملتا اور تب ہی اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کمرے کی طرف کوئی آ رہا ہے اور وہ ایل میرا کے اندر چھپ جاتی ہے اور یہاں پر ایلیکس کی مام آتی ہے دراصل وہ ابھی بھی زندہ ہوتی ہے اور وہ کمرے میں فون ڈون لیتی ہے اور اس سے پہلے کیوں پولیس کو فون کر کے یہاں پر بلاتی وہ سیریل کلر پیچھے سے آ جاتا ہے اور ایلیکس کی مام کو بہت بری طرح سے مار دیتا ہے مری یہ سب کچھ ایل میرا کے اندر سے دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ باہر نہیں آ سکتی کیونکہ اگر وہ باہر آئی تو سیریل کلر اسے بھی مار دے گا لیکن اس کے جانے کے بعد وہ باہر آتی ہے اور ایلیکس کی مام کے پاس جاتی ہے جہاں پر ایلیکس کی مام کی ابھی بھی کچھ سانسیں باقی ہوتی ہے اور وہ مری سے پوچھتی ہے وائی 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 وہ اسے پوچھنا چاہتی ہے کیوں پر اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں بول پاتی کیونکہ ان کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد مری ایلیکس کے کمرے میں جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ایلیکس کو بری طرح سے باندھا ہوا ہوتا ہے وہ اسے کھولنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن اسے لوہے کی زنزیروں سے باندھا ہوتا ہے اس کے موہ کے اندر پائپ ڈالا ہوتا ہے جس وجہ سے ایلیکس بولی نہیں پا رہی ہوتی اور تب ہی یہاں پر ایلیکس کے بھائی کے آواز سنائی دیتی ہے جو اپنی موم کو آواز لگا رہا ہوتا ہے اور جیسی مری اس کے بھائی کے آواز سنتی ہے وہ ایلیکس کو کھولنا چھوڑ دیتی ہے اور ایلیکس کی آنکھوں میں بھی ڈر اتر آتا ہے اور مری کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایلیکس کا بھائی کھیتوں کی طرف جا رہا ہے اور اگلے پل یہ دکھائے جاتا ہے کہ وہ سیریل کلر جس نے ایلیکس کے پتا کو اور اس کی موم کو مارا ہے وہ ایلیکس کے گھر سے گن نکالتا ہے اور کھیتوں کی طرف ایلیکس کے بھائی کو مارنے کے لئے نکل پڑتا ہے اور تب ہی ایک گولی کے آواز سنائی دیتی ہے اور ایلیکس سمجھ جاتی ہے کہ اس کے بھائی کو سیریل کلر نے مار دیا ہے اس بات سے ایلیکس چلانا چیخنا تڑھپنا شروع کر دیتی ہے لیکن مری اسے شاند کر دی وہ کہتی کہ اگر وہ کلر تمہیں مارنا چاہتا تو کب کا مار چکا ہوتا اس کا مطلب وہ تمہیں نہیں مارنا چاہتا تم شاند ہو جاؤ میں ابھی فون کر کے کسی کو مدد کے لئے بلاتی ہوں اور جب وہ نیچے فون کرنے جاتی ہے تو وہ دیکھتی کہ ٹیلی فون کی ساری وائرز کٹی ہوئی ہے اسی لئے کسی کو بھی کال نہیں کر سکتے اور تب ہی اسے اوپر سے ایلیکس کی آواز آتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ کلر اوپر پہنچ چکا ہے وہ کلر ایلیکس کو اپنے کندے پر اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھ دیتا ہے ایلیکس پوری طرح سے بندی ہے اس کا مو بھی پوری طرح سے بندہ ہوا اسی لئے وہ چلا بھی نہیں سکتی اور یہاں پر جو اندر مری ہے وہ ایک چاکو نکال لیتی کیونکہ اب وہ اس پر حملہ کرنا چاہتی وہ اس کلر کو مارنا چاہتی ہے کلر ایک بار پھر سے اندر آتا ہے اور یہاں پر ایلیکس کی ایک پوری فیملی کا فوٹو ہوتا ہے جس میں ایلیکس کی بھی فوٹو ہوتی ہے اور وہ اس فوٹو سے ایلیکس کی چہرے کو کارٹ کر الگ کر دیتا ہے جیسے کی وہ چاہتا ہی نہیں کہ ایلیکس اس پریوار کا حصہ رہے وہی باہر یہ دکھائے جاتا ہے کہ مری ایلیکس کے پاس گاڑی کے اندر پہنچ جاتی ہے ایلیکس مری کو دیکھ کر اور بھی زیادہ گھبرا جاتی ہے مری ایلیکس سے کہتی کہ تم چنتم مت کرو کل کلر اب گھر سے باہر آ چکا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کی گاڑی میں اب ایک نہیں بلکہ دو لوگ ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ باہر نکل پاتے وہ کلر باہر سے لوگ کر کے گاڑی کو یہاں سے لے جاتا ہے اور جب وہ کافی آگے پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک گیس ٹیشن پر اپنی گاڑی کو روکتا ہے کیونکہ اسے اپنی گاڑی میں گیس بھروانی ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مری گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے وہ کسی طرح سے لوگ کو کھول دیتی ہے لیکن ایلیکس نہیں نکل سکتی کیونکہ اسے بری طرح سے باندھا ہوا ہے اور مری اسے بھی تک کھول نہیں پائی پر وہ اسے اپنا چاکو دے دیتی ہے اب یہیں گیس ٹیشن پر ایک سٹور ہوتا ہے مری کسی طرح سے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر جو آدمی ہوتا ہے مری اسے کہتی ہے کسی بھی طرح سے پولیس کو کال کرو ہماری جان خطرے میں اور تب یہ دکھائے جاتا ہے وہ کلر بھی سٹور کے اندر پہنچ جاتا ہے دراصل اسے شک ہو جاتا ہے اور یہاں پر وہ چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے سٹور میں جو آدمی کام کرتا ہے وہ اس کلر کے ہاتھوں پر خون دیکھتا ہے اور اسے وشواس ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کا مرڈر کر کے آئے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی کو بلاتا یا اس پر حملہ کرتا وہ کلر اسے کلاری سے مار دیتا ہے یہ کلاری یہیں اسی دکان سے اسے ملی ہوتی ہے اور اسے مارنے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ کلر کو پتا ہے کہ اس نے کسی کو یہاں پر چھپایا ہے اور یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اس کے بعد کلر یہاں پر اور بھی سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ واش روم میں بھی جاتا ہے جہاں پر مری چھپی ہوتی ہے لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پاتا اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے مری بھی جلدی سے بہار آتی ہے لیکن جب تک وہ اسٹور سے بہار نکل پاتی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی جس کے اندر ابھی بھی ایلیکس ہے وہ وہاں سے نکل چکی ہے یعنی کہ وہ کلر ایلیکس کو لے کر یہاں سے نکل گیا مری جلدی سے پولیس کو کال کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میری دوست کے گھر پر حملہ ہوا تھا میری دوست کے پورے پریوار کو مار دیا گیا ہے اور اب وہ کلر میری دوست کو بھی مارنا چاہتا ہے اس کے پاس ایک پرانا ٹرک ہے جس کے اندر میری دوست ہے لیکن مری کو اس کا نمبر نہیں پتا ہوتا اور نائیو سے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کس گیس ٹیشن پر ہے اسی لیو پولیس کو ایڈرس نہیں بتا پاتی وہ فرسٹیٹ ہو کر فون کار دیتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک گن پڑی ہوتی ہے مری اس گن کو اٹھا لیتی ہے اور یہی گیس ٹیشن پر ایک گاڑی سے اس ٹرک کا پیچھا کرنا شروع کرتی ہے جس میں وہ کلر اور ایلکس ہے وہ کافی دیر تک ان کا پیچھا کرتی ہے لیکن تب ہی ٹرک اس کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اسے دوبارہ ڈھونٹ پاتی وہ دیکھتی ہے کہ وہ ٹرک اس کے پیچھے وہ ٹرک مری کی گاڑی پر ٹکر مار کر اسے گرا دیتا ہے جس سے مری بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے اور اب وہ جانتی ہے کہ وہ کلر اسے مار نکلے آئے گا اسی لئے وہ گاڑی سے نکل کر دور ایک جگہ چھپ جاتی ہے اور یہی پر کٹیلے تاروں سے اپنے لیو ایک ہتھیار بناتی ہے تاکہ وہ کلر کو مار سکی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کلر تک پہنچتی کلر اسے دیکھ لیتا ہے اور پیچھے سے پلاسٹک سے اس کا دم گھوٹنا شروع کر دیتا ہے وہ مری کو پوری طرح سے ادمرہ کر دیتا ہے اور جب وہ زمین پر گر جاتی ہے تو کلر اسے کہتا ہے کہ تم ایلیکس کی اتنی چندہ کیوں کر دیو وہ تمہیں اٹریکٹ کرتی ہے تم اس سے پیار کرتی ہو نا وہ مجھے بھی اٹریکٹ کرتی ہے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور اس سے پہلے کہ کلر مری کو مارتا مری اس پر حملہ کرتی اور اس نے کٹیلے تاروں سے جو اپنے لیے ہتھیار بنایا ہوتا ہے اس سے وہ اسے بری طرح سے مار دیتی ہے وہی دوسری طرح بھی دکھائے جاتا ہے کہ اس گیس ٹیشن پر جہاں سے مری گاڑی لے کر بھاگی ہے وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے اور جب وہاں پر پولیس سی سی ٹی وی کیمرے کی فٹیز دیکھتی ہے تو وہ دیکھتے کہ وہاں پر جس آدمی کا خون ہوا ہے اسے کسی کلر نے کسی آدمی نے نہیں مارا بلکہ اسے ایک لڑکی نے مارا ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ مری ہوتی ہے دراصل اس آدمی کا خون مری نے کیا ہے وہی دوسری طرف مری اس کلر کو مارنے کے بعد اب ٹرک تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایلکس کو ابھی بھی زنجیروں سے باندھا ہوا ہے ایلکس مری کو دیکھ کر ڈرنا شروع ہو جاتی ہے مری اسے کہتی کہ تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اسے مار دیا ہے اور اب وہ واپس نہیں آئے گا لیکن ایلکس ابھی بھی بہت گھابرا رہی ہوتی ہے مری کے پاس چابی ہوتی ہے اور اس چابی سے وہ اس کی زنجیروں کو کھول دیتی ہے اور جیسی وہ آزاد ہوتی ہے اس کے پاس جو چاکو ہوتا ہے وہ مری کی طرف کر دیتی ہے اور اسے کہتی کہ مجھ سے دور رہ تم پاغل ہو تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے مری کہتی ہے تمہیں کیا کہہ رہے ہو تمہیں ٹرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کیلر کو مار دیا ایلکس کہتی کہ تم پاغل ہو چکی تم نے میرے پورے پریوار کو مارا اور اس کے پاس جو چاکو ہوتا ہے اس سے وہ مری پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے چاکو مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور تب یہ دکھائے جاتا ہے کہ وہی کلر جس نے ایلیکس کے پورے پریوار کو مارا ہے وہ اپنے پیٹ سے چاکو نکالتا ہے دراصل مری اور وہ کلر ایک ہی ہیں مری کی طبیعت خراب ہے یعنی کہ اسے سپلٹ پرسنیلٹی ڈس آرڈر ہے اسے خود ہی نہیں پتا کہ کب وہ کلر بن جاتی ہے اور کب وہ مری بن جاتی ہے اور اب جب ایلیکس نے اسے چاکو مار دیا ہے تو اس کی وہ پرسنیلٹی دوبارہ سے ٹرگر ہو جاتی ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے ایلیکس جو کی زخمی ہے وہ جنگل سے بھاگتے ہوئے سڑک تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک گاڑی آ رہی ہوتی وہ اس گاڑی والے سے مدد مانگتی ہے وہ گاڑی میں پیٹ جاتی ہے لیکن اب گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہوتی اور تب ہی وہاں پر وہی کلر آ جاتا ہے دراصل اس وقت کلر کی شکل دکھائی جاتی ہے لیکن اصل میں ہوتی یہ مری ہے اور کلر یعنی کی مری اس آدمی کو مار دیتا ہے جو یہاں سے ایلیکس کو اپنے ساتھ گاڑی میں لفت دے رہا تھا اور اس کے بعد وہ ہتیارہ ایلیکس پر بھی حملہ کرتا ہے ایلیکس سڑک پر گر جاتی ہے اور اب وہ دیرے دیرے کر کے ایلیکس کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے اور وہ ایلیکس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی مجھے اس کا جواب دو اور ایلیکس کو مجبوری میں بولنا پڑتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور یہ بولنے کے بعد وہ ہتیارے کی پرسنیلیٹی ایک بار پھر سے مری کی پرسنیلیٹی میں بدل جاتی ہے یعنی کہ اب وہ دوبارہ سے مری بن گئی ہے اور وہ ایلیکس کے پاس آتی اور اسے کہتے ہیں کہ ہم دونوں کی بیچ میں کبھی کوئی نہیں آسکتا اور جب وہ ایلیکس کو کس کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہے تو ایلیکس اس روڑ سے جو ابھی ابھی مری نے نیچے رکھی ہوتی ہے اسے اس کے شریر کے آر پار کر دیتی ہے اور میرے بیچ میں نہیں آنے دوں گی اور اس کے اگلے سین میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ مری ایک ہاسپٹل میں ہے یہ ایک سائیکیٹرک ہاسپٹل ہوتا ہے جہاں پر مری کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہوتا ہے وہ پوری طرح سے گمسم ہوتی ہے اور باہر سے اسے ایلیکس دیکھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی مری کو احساس ہوتا ہے کہ ایلیکس باہر ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک کہانی اپنی پیچھے کافی سارے سوال چھوڑ دیتی ہے جب ایلیکس کی موم اپنی زندگی کی آخری سانس ہی لے رہی ہوتی ہے اور مری ان کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے وائی 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 یعنی کہ اس نے ایسا کیوں کیا وہ ہی جاننا چاہتی تھی لیکن مری اس وقت اپنی اس کلر والی پرسنیلٹی میں نہیں تھی اسی لئے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا دوسرا سوال کی مری ایسا کیوں کرتی ہے کیونکہ وہ ایلیکس کو کسی کے بھی ساتھ باتنا نہیں چاہتی تھی اسی لئے وہ اس کے پورے پریوار کو مار دیتی ہے اسے ایک منٹل پرابلم ہے جسے کہتے ہیں سپلٹ پرسنیلٹی ڈس آرڈر اور اس بیماری کا اسے خود اپنے آپ کو نہیں پتا اب سب سے بڑا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر مری خود اکیلے یہ کر رہی تھی تو یہاں پر اس کلر کو کیوں دکھائے جاتا ہے دراصل اس پوری فلم کو مری کی نظروں سے دکھایا گیا یعنی کہ جیسا وہ سوستی ہے اسی طرح سے اس فلم کو پکچرائز کیا گیا ہے اسی لئے بار بار یہاں پر مری کی جگہ ایک کلر کو دکھایا جاتا ہے اور یہ بات ایلیک شروع سے جانتی تھی کہ مری ہی کلر ہے کیونکہ جب اس نے اسے باندھا ہوتا ہے تو تب اس نے اسے دیکھ لیا ہوتا ہے لیکن اس کا مو بند تھا اسی لئے وہ اسے کچھ کہہ نہیں پاتی ساتھی ساتھ مری اس کلر سے لڑتی ہے اسے مارتی ہے دراصل وہ اپنے آپ سے اپنی دوسری پرسنیلیٹی سے لڑ رہی ہوتی ہے جس میں وہ اس کلر کو مار دیتی کیونکہ اس کلر کا سارا کام ختم ہو چکا ہے اور اب ایلیکس کی زندگی میں مری کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اسی لئے اس کلر پرسنیلیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی لئے وہ خود ہی اس پرسنیلیٹی کو ختم کر دیتی ہے اور آخری میں جب ایلیکس مری کو چاکو مار کر بھاگتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اب ایلیکس اس کی زندگی سے دور جا رہی ہے اسی لئے اس کی کلر والی پرسنیلیٹی ایک بار پھر سے ٹریگر ہو جاتی ہے اور وہ ایک بار پھر سے کلر بن جاتی ہے لیکن جب ایلیکس اسے آئی لیو کہتی ہے یعنی کہ اسے ایسا احساس ہوتا ہے کہ ایلیکس اس کے پاس اس کی زندگی میں دوبارہ آ چکی ہے تو وہ پھر سے کلر سے مری بن جاتی ہے اس کہانی کی شروعات میں جب وہ پہلی رات کو ایلیکس کے گھر پر رکھ دی ہے تو ایلیکس اسے ایک لڑکے کے بارے میں بتاتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پسند کر دیوں لیکن وہ کسی اور کے ساتھ انگیزڈ ہے وہیں سے مری کی یہ دوسری پرسنیلٹی ایکٹیو ہوتی ہے اور اسی لئے وہ اسی رات کو اس کے پورے گھر والوں کو مار دیتی ہے تو یہ تھی پوری کہانی ہائی ٹینشن کی یہ ایک فرنچ مووی ہے جو سن 2003 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.8 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی